السلام علیکم میورز میں شعیب خان اور آپ لوگ آ چکے ہیں میری مانو یوٹیوب چینل پر لہو سو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دس ایسے طریقے بتانے والا ہوں جن کے ذریعے آپ لوگ انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتے ہیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ ان سارے طریقوں سے کتنے کتنے پیسے منتلی اور ڈیلی کما سکتے ہیں اگر آپ نے بھی سنا ہے کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور اگر آپ نے بھی انٹرنیٹ سے پیسے کمانے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں بتا ہے کہ کون سے ہیں ریال طریقے کون سے ہیں فیک طریقے کن سے آپ کو پیسے ملتے ہیں کن طریقوں سے آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آنٹر دیکھتے ہیں میں آج آپ کو دس ایسے طریقے بتانے والا ہوں جو بالکل ریال ہیں اور آپ کو ان میں کوئی بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بالکل trusted way ہے اور non investment way ہے اگر آپ ان دس طریقوں پر کام کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ لاکھ پتی بن سکتے ہیں جی ہاں میں نے خود ان پر کام کر کے بہت سارے پیسے کمائے ہیں تو اگر آپ بھی انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا کہ کون سے طریقے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں اور کس طریقے سے آپ کتنے پیسے ڈیلی کمانا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ منتلی لاکھ روپے کمانا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو آگے دیکھ لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنا سے پہلے آپ سب لوگوں سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں تھوڑا بہت شوش رابہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ساتھ میں روڈ ہے اور روڈ پہ کافی ٹریفک جو ہے وہ چلتے رہتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑی بہت جو ہے وہ آوازیں آنے کے چانسز ہیں اور ساتھ میں کچھ دکانے بھی ہیں جن پہ کام چلتا رہتا ہے مطلب کچھ لوہار وغیرہ بیٹھے ہوئے ٹک 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 کرتے رہتے ہیں کچھ فرنیچر والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے تو کافی پریشانی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونے آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کیا بتانے والا ہوں آپ نے جو بھی نوائز یا جو بھی شور شراب آپ کو سنائی دے رہا ہوں اس کو آپ نے اگنور کرتے جانا ہے تو آج کی ویڈیو ہمیں شروع کر لیتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلا والا جو طریقہ ہے وہ نہیں بتانے والے شروع شروع میں ہم دسوں طریقہ آپ بتانے والے ہیں جو پہلا طریقہ ہے وہ ہم لاسٹ میں بتائیں گے کیونکہ وہ نمبر ون پہ آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا ہوگا لیکن ہم جو دسوں طریقہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں طریقہ نمبر دس جو کہ بلکل سیمپل ہے اور اسے آپ ڈیلی کے دس روپیسے لے کے دو سو تک ارن کر سکتے ہیں وہ ہے ارننگ ایپ جو کہ آپ کو پلی سٹور پہ ایزیلی مل جائے گا اگر آپ پلی سٹور پہ سرچ کرتے ہیں ارننگ ایپ تو آپ کو کافی سر ایپ مل جائیں گے لیکن ان میں زیادہ ایپ جو ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں ان پہ آپ کو کام کروا لیتے ہیں لیکن آپ کو اس سے پیسے نہیں ملتے ہیں اور کچھ ریال ایپ بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ سارے کے سارے فیک ہوتے ہیں ان میں ریال ایپ بھی ہوتے ہیں جن پہ آپ ڈیلی کا بیس روپیسے لے کے دو سو ارن کر سکتے ہیں دو سو سے زیادہ آپ کبھی بھی ارن نہیں کر سکتے دو سو بھی میں نے کافی زیادہ بول دیا ہے دو سو سے زیادہ آپ مطلب دو سو تک بھی پہنچنے میں آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ایپ ریل ہے اور کون سا ایپ فیک ہے تو آپ اس ایک چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو بول رہے ہوں کہ اس ارننگ ایپ سے آپ منتلی کے جو ہیں وہ لاکھوں روپے یا پھر منتلی کے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں وہ بلکل فیک ایپ ہوگا لیکن جہاں پہ آپ پندرہ بیس روپے یا پھر دو سو تک دیلی کمانے کا آپ کو بولا یا پھر جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہاں اس میں دیلی کے پندرہ بیس روپے یا پھر سو دو سو روپے آ رہے ہیں تو وہ شاید ایپ جو ہے وہ ریل ہو سکتا ہے اس کے لئے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ کون سا ہے ریل ایپ یا پھر کون سا فیک ایپ ہے یا پھر کس ایپ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے یا پھر کیسے ہم کسی بھی ایپ پہ کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں بتا ہے تو آپ ہماری اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کوئی بھی ایپ جو ہے وہ اس کا ریویو لے کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کسی بھی مطلب ایپ پہ کام کرنا ہے اور کیسے اس سے پیسے کمانے ہیں کیسے اس سے فیڈرہ جو ہے وہ لینا ہے طریقہ نمبر نائن لنک شارٹنر ویب سائٹ لنک شارٹنر ویب سائٹ کو جوائن کر کے بھی آپ ڈیلی کے پچاس روپے سے لے کے پانچ سو روپے تک آرنے کر سکتے ہیں لنک شارٹنر ویب سائٹ پہ کیسے کام کرنا ہے اور کیسے آپ کو جوائن کرنا ہوگا ویب سائٹ کو تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں لنک شارٹنر ویب سائٹ یا پھر آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ وہ کافی سارے لوگ مل جائیں گے جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح لنک شارٹ و ویب سائٹ کو جوائن کر کے کام کرنا ہے اگر سیمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں تو آپ اگر جیسے یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آ جاتی ہے اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کا لنک کافی کر کے اپنے دوست کو شیئر کر دیتے ہیں ویڈس اپ فیس بک یا کہیں پہ بھی لیکن اس کے آپ کو پیسے نہیں ملتے اگر آپ یہی ویڈیو کافی کر کے لنک شارٹ و ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اس لنک کو تھوڑا شارٹ کر لیتے ہیں اور شارٹ کرنے کے بعد پھر اپنے کسی دوست کو یہ لنک شیئر کرتے ہیں تو وہ دوست جب اس لنک پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آئے گا تو اس کو پہلے وہ ویب سائٹ اپن ہوگی اور اس پہ کچھ ایڈ جو ہیں وہ شو ہوں گے ان ویب سائٹ والوں کی طرف سے اور ان ویب سائٹ کے ایڈ کو دیکھنے کے کچھ پیسے آپ کو ملیں گے اور کچھ پیسے اس ویب سائٹ والے کو چلے جائیں گے تو بلکل یہ سیمپل ہے اور بلکل ایزی کام ہے اس کے ذریعے بھی آپ ڈیلی کے پچاس سو پیسے لے گے پانچ سو پی تک ارن کر سکتے ہیں لنک شارڈ والے ویب سائٹ پر آپ کو جتنا کام کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا لیکن اس کی اصل حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ پانچ سو پی تک ہی کما سکتے ہیں اس سے آپ پانچ سو سے زیادہ نہیں کما سکتے یہ میرا ایکسپیرینس ہے اگر آپ لنک شارڈ والے ویب سائٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لنک شارڈ والے ویب سائٹ سے پیسے کما جاتے ہیں اور اس کے لئے اگر آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دینا میں بھی آپ کو بتا دوں گا کسی ویڈیو میں کیسے لنک شارڈ والے ویب سائٹ سے پیسے کماتے ہیں اور کیسے سارا پروسیجر ہوتا ہے کیسے ویڈرال وغیرہ کرتے ہیں طریقہ نمبر آٹھ ٹک ٹاک ایب یہاں ٹک ٹاک سے بھی آپ انلیمیٹڈ منی کما سکتے ہیں اس پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اس پہ آپ انلیمیٹڈ منی کما سکتے ہیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں کہیں سے بھی ہیں آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپنی اپلوڈ کر کے پیسے کما سکتے ہیں جیہاں آپ نے اب تک ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کافی دیکھی ہوں گی ٹک ٹاک کے فنی آپ نے کافی سن لی ہوں گی لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ٹک ٹاک ایب سے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں ٹک ٹاک ایب سے کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر ڈال دی ہے آپ لوگ چاہیں تو چینل پر جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ ٹک ٹاک ایب سے کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں یہ بھی آسان ہے اس پر بھی کام کر کے آپ ریل میں پیسے کمائے سکتے ہیں طریقہ نمبر سیکس فائیور ڈاٹ کام فائیور ڈاٹ کام کے ذریعے بھی آپ ڈیلی کے پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار پہ تک عرم کر سکتے ہیں فائیور ڈاٹ کام پہ کیا کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ایک سکلز ہونے چاہیے آپ کے پاس یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا ہنر ہونا چاہیے جس کے بعد ہی آپ فائیور ڈاٹ کام کو دوائن کرنے کے بعد پیسہ کم آ سکتے ہیں آپ کے پاس کس طرح کی سکلز ہونے چاہیے کیسے آپ فائیور ڈاٹ کام سے پیسہ کمائیں گے دوستو آپ کے پاس کوئی بھی کمپیوٹر کا نالوج ہونا چاہیے کسی بھی سافٹ ویئر کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہوں آپ کو فوٹو شاپ اچھے سے آتا ہے آپ کو ویڈیو ایڈیڈنگ اچھے سے آتی ہے یا کچھ بھی آپ کو مطلب ٹکنالوجی کے لیٹر بہت اچھے سے آپ اگر جانتے ہیں تو آپ فائیور ڈاٹ کام پہ جا کے اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ کرنا کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو اپنی پروفائل بنانی ہوتی ہے اور لوگوں کو بتانا ہوتا ہے مطلب فائیور ڈاٹ کام کو ہی بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا آتا ہے آپ کس چیز میں زیادہ ماہر ہیں اور آپ اپنا ریٹ بھی سیٹ کاشکتے ہیں مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں اپنی پروفائل پہ کہ مجھے لوگو بنانا آتا ہے میں کسی بھی کمپنی کا لوگو جو ہے وہ اچھا بنا لیتا ہوں جیسے آپ مجھے کہیں گے میں ویسا لوگو بنا سکتا ہوں تو اگر آپ اپنی پروفائل میں یہ لکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ میں ایک لوگو بنانے کے پانچ ڈالر لوں گا کم سے کم وہاں پہ تین ڈالر کی ہی گگ ہوتی ہے اس کو گگ بولتے ہیں جو کہ آپ کوئی بھی کام کر کے ان کو دیتے ہیں تو اس کو گگ بولتے ہیں شاید تو آپ جو ہے وہاں پر اپنا ریٹ سیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر لوگو بنانے کے دس ڈالر لوں گا ویڈیو ایڈیٹنگ کے پیس ڈالر لوں گا پچیس ڈالر لوں گا اس طرح سے جا کے آپ اپنی پروفائل میں جا کے سالہ کچھ سیٹ کر دیتے ہیں جب آپ اپنی پروفائل جو ہے وہ یہاں وہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں فائیور ڈاٹ کام پہ تو جیسے کسی کو اگر لوگو بنوانا ہوگا تو وہ بھی فائیور پہ جائے گا مطلب لوگو بنانے والے بھی وہی پہ ہیں اور لوگو جنہوں نے بنوانے ہیں وہ بھی وہی پہ ہی جاتے ہیں فائیور ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا دوگاندار کون سا ایسا بندہ ہے جو کہ ہمیں سستے میں یا پھر اچھا لوگو بنا کے دے گا تو وہ اس بندے کو جا کے پھر مطلب کہتے ہیں کہ ہمیں لوگو بنا دو ویڈیو ایڈیٹ کر دو کچھ بھی کرنا ہو وہ پھر بول دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ پیسے دے دیتے ہیں کچھ پیسے جو ہے وہ فائیور رکھ لیتا ہے کچھ پیسے وہ پھر آپ کو فائیور والے دے دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ فائیور ڈاٹ کام سے بھی کافی اچھی خاص انکم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس سکیلز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے بغیر سکیلز کے آپ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے اور زیادہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں فائیور ڈاٹ کام کے بارے میں تو آپ یوٹیوب پہ ساچکا سکتے ہیں میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے فائیور ڈاٹ کام پہ تو میں آپ کو زیادہ کچھ سمجھا نہیں سکتا اگر آپ نے زیادہ جاننا ہے فائیور ڈاٹ کام کے بارے میں کیسے فائیور ڈاٹ کام پہ کام کرتے ہیں کیسے گگز ہمیں ملے گی کیسے ہمیں جو ہاں وہاں پہ پروفائل بنانی ہوگی تو یہ سارے کچھ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ یوٹیوب پہ فائیور ڈاٹ کام کے بارے میں ساچ کر کے دیکھ سکتے ہیں موسیقی